بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکی ایک بچی کراچی سے چلتی ہے کراچی سے جاتی ہے یا یہ کہہ لیں کراچی سے لاپتہ ہوتی ہے کراچی سے لاپتہ ہو کے وہ پنجاب میں بازیاب کرا لی جاتی ہے مطلب اس کی تصاویر اس کی ویڈیوز نکل کر سامنے آتی ہیں اس کا نکہ نامہ نکل کر سامنے آتا ہے جس سے وہ شادی کر رہی ہے زہیر احمد اس کی تصویریں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں لیکن اس کے باپ کی بدقسمت ہی دیکھیا کہ اپنی بیٹی کے عمر کے تعیون کے لیے اس کو ہر دارے کے سامنے جانا پڑتا ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری بیٹی 18 سال کی نہیں ہے 14 سال کی اس کو ٹرپ کیا گیا ہے اس کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے اس کو لاپتہ کیا گیا ہے خدا رہا اس کو بازیاب کر آئے جائے دوسری جانب سے اس کا نکہ نامہ نکل کر سامنے آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جالی ہے نکہ خاں نکل کر سامنے آتا ہے اس کے دو گواہ نکل کر سامنے آتا ہے حق مہر کے پیسے نکل کر سامنے آ جاتے ہیں اور وہ باپ اس کی بدقسمتی کا اب اندازہ لگ کہ ہر دروازے پہ جا کے وہ صرف یہ فریاد کرتا ہے کہ میری بیٹی کو بازیاب کراتا ہے ہمارے ملک میں جو یہ پولس کا نظام ہے جناب جو بہار سے اتنا زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے اتنا زیادہ مضبوط نظر آتا ہے اندر سے اس کی بنیادیں کھوکلی ہو چکی ہیں گل چکی ہیں سڑ چکی ہیں کیونکہ ایک بچی کو ایک لڑکی کو چاہے وہ چودہ سال کیے یا اٹھارہ سال کیے بعد میں اس کا پتہ چلے گا لیکن ابھی ایک لڑکی کو اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم سے کم بازیاب تو کرا دو اس بات کا فیصلہ بعد میں کرنا ہے کہ اس نے شادی کی ہے نہیں کی ہے نکہ کیا نکہ خان کون ہے نکہ نامہ کیسا ہے عمر کیا ہے پہلے بھائی سامنے تو لیاؤ سامنے نہیں لے پا رہا ہے اب ان کے والد صاحب کچھ اٹھ سے پہلے میرے ساتھ انٹرویو میں موجود تھے بولی اس پر میں موجود تھا اور میں وہاں پر گیارہ وجہ میری جنگ کے نام سے پروگرام کرتا ہوں ان کے والد صاحب نے ایک ایسا انکشاف کیا تھا جو کہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے اور ان کی بیٹی جو اس اس وقت ان کی بطول لاپتہ ہو چکی ہے اس کی بازیابی کے لیے ایک اہم پیش شف نکل کر سامنے آئی پتا چل سکا ہے کہ کہاں وہ ہے اور شاید اس کو بازیاب بھی کرا لیا گیا جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ معاملہ ہے کہ اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب ابھی یہ فیلال لوکیشن ٹریس کی گئی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ دعا زہرہ کی اور زہیر احمد کی جو یہ لوکیشن ہے اس کو ٹریس کیا گیا لیکن میرے پروگرام کے اندر ان کے والد صاحب میدی کازمی نے انکشاف کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے اور اس کے اثروں سے اتنے زیادہ ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر یہ فائننشلی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے جب بھی پولس ان کی لوکیشن ٹریس کرتی ہے وہاں تک پہنچنے کی کو کوشش کرتی ہے وہاں سے فرار ہو جائے ابھی پچھلے دنوں کیونکہ میں دعا زہرہ کی معاملے میں اتنا زیادہ کام کر نہیں رہا تھا میں بہت زیادہ اس پر ویڈیوز بنا نہیں رہا تھا آج کل کچھ مصورفیات کی وجہ سے اس کیس کو میں نے چھوڑا ہوا تھا اس پر جتنی اپ ڈیٹس آتی ہیں میں نہیں بیان کر پا رہا تھا لیکن جب میرے پروگرام میں مہدی کازمی صاحب آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ ایک مافیا ہے اور مافیا کے تحت یہ کام کر رہا ہے اور اس کی جڑیں پولیس کے اندر اس حد تک ہیں کہ پولیس جب بھی اس جگہ جانے کی کوشش کرتی ہے چھابہ مارنے کی کوشش کرتی ہے جہاں پر ان کی لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے وہاں سے یہ فرار ہو جاتا ہے ابھی ریسنٹلی ان کی جو لوکیشن نکل کر سامنے آئی ہے وہ سیال کورٹ کی نکل کر سامنے آئی ہے کچھ عرصے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ان کی جو لوکیشن نکل کر سامنے آئی تھی وہ آزاد کشمیر کی نکل کر سامنے آئی تھی اب حیرت انگیز طور پر عدالت آئی جی سن کو حکمات دے چکی ہے آئی جی سن کو اہٹانے کی بات کر چکی ہے لیکن پولس کی کیا بے بسی ہے اور کیا مجبوری ہے اور کیا معاملات ہیں کہ وہ ایک لڑکی کو بازیاب نہیں کرا پا ہے پتا نہیں چل پا رہا کہ بھائی وہ لڑکی گئی کہاں زمین نگل گئی ہے آسمان کھا گیا کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا اور یہ دو بچے جو ایک اکیس سال عمر ہے زہیر احمد کی اٹھارہ سال یا چودہ سال یہ بعد میں فیصلہ ہوگا زہیر احمد صاحب یہ کہہ رہا ہے سوری میدی کازمی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر چودہ سال ہے اور اس بات کو عدالت نے پروف بھی کر چکے ہیں چودہ سال کی اٹھارہ سال کی اس نے کیا پوری پاکستان کی پولس کو ناکو چنے چبوا دیئے یہ بازیاب نہیں ہو پا رہے اور دھڑلے سے بیٹھ کے یہ کے کٹنے کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ ٹک ٹوکز بنا رہے ہیں مزے سے گھوم رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پکڑ نہیں پا رہا جب یہ دو بچے پاکستان کی پولس کو اس طرح سے گھما سکتے ہیں نچا سکتے ہیں تو آپ سوچئے جناب پیشہ افراد کیا کرتے ہیں اب جناب مہدی کازمی صاحب نے بہت سارے انکشافات میں سے ایک انکشاف یہ کیا کہ پہلے جو ان کی لوکیشن آ رہی تھی وہ پنجاب انیورسٹی میں آ رہی تھی اور انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ یہ ایسا مافیا ہے جو یہ مافیا اس طرح سے اپریٹ کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ زہیر احمد کی جو چچا ہے انہوں نے بھی لڑکی بھگائی تھی وہ بھی لڑکی کو بھگا کے لے کے گئے تھے تو یہ بقیادہ سے مافیا ہے یہ لڑکیوں کو برغلاتا ہے لے کر آتا ہے ان کو نکہ نامیں ان سے کروا لیتا ہے اور اس کے بعد میں ان کا بہت ہی غیر اخلاقی استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن جناب میں صرف اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہے آپ کو ڈیٹیل جانا دس ہزار قسم کے یوٹیوبرز اپنے اپنی طریقے سے اس پوری کہانی کو اپنی فلم بنا کے بیان کر رہے ہیں میں نہ ان کی ویڈیو سنتا ہوں اور نہ ان کی ویڈیو سننا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح سے سنٹیمنٹس کے ساتھ مہدی کازمی صاحب کے سنٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دعا زہرہ کے معاملے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دس قسم کی بکواس کی جا رہی ہے میں ان ساری چیزوں سے مبر رہا ہوں اللہ کو بالکل میں صرف ایک سوال یہ کرتا ہوں ایک سوال آپ لوگ کے سامنے چھوڑ یار آپ سب کی گھر میں بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں خواتین ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موہ میں خواہ اگر کچھ اس طرح کا انہونہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی جائے انہونی آپ کے ساتھ بھی ہو جائے آپ کس کے پاس جائیں گے پولیس کے پاس آپ کس کے پاس جائیں گے عدالت کے پاس عدالت احکمات دے چکی ہے پولیس بازیاب نہیں کرنا پا میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نظام اس حد تک گل سڑ کیسے گیا ہے ایک باپ جس کو دو تین مہینے ہو گئے غالباً دو مہینے تو ہوئے گئے ہوں گے اس واقعے کو جو صرف یہ کہہ رہا ہے میں میری بیٹی کو برے سامنے لیا ہو بس اس کے بعد اس نے نکاح کیا ہے اس نے شادی کیا ہے اس کی عمر اٹھارہ سالے تمام بحث بعد میں ہوگی پہلے سامنے لیا ہو ایسا میں نے اسے سوال کیا تھا کہ آپ الزامات اتنے ڈیڑھا تار لگا رہے ہیں لیکن آپ کی بیٹی ماں پر اٹھ کے کیک کاٹ رہی ہیں فیڈیوز بنا رہی ہیں کہہ رہی میں تو اپنی مرضی سے ہوں اور میں نے دس قسم کی باتیں کی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو ایک طریقے سے اس کو ورغلا کے کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کو منشیات بھی دی جا رہی ہے وہ جب بھی بات کرتی ہے وہ آدھے نشے میں ہوتی ہے اس چیز پر آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں لیکن ان کی اس جائز مطالبے سے آپ ہرگز اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری بیٹی کو سامنے تو لیا ہو یار میری بیٹی کو میرے سامنے پیش تو کر دو اس کے بعد وہ میرے موپے بول دے بھائی میں نے شادی کر لیا اس کا نکہ نامہ صحیح ثابت ہو جائے یہ ساری بحث بات کی ہوگی پھر خیر جناب انتہائی افسوس کے ساتھ اب یہ سیالکورٹ میں ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس دون ان کو تلاش کر رہی ہے لیکن کیا ان کی قسمت ہے یا ہماری بدقسمتی ہے کہ جناب دعا زہرہ کو بازیاب نہیں کرائے جا پا رہا لوکیشن ہونے کے باوجہ سلمان مرزا کو دیجئے جازے جناب زندگی رہی صحت رہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی